عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام برے لی تجھے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشَّرْطُ تَوَهُمُهُ لَا حَقِيقَتُهُ ماں سبق میں یہ بات بیان فرمائی کہ قدرت کی جو یہ قسمیں اول ہے مطلق یہ ہر معمور بھی کے ادا کرنے کے لیے شرط ہے شرط ہے ہر معمور اور عمر کے ادا کرنے میں شرط ہے اور بتایا تھا کہ وہ اتنی مقدار ہے کہ جس میں حمد صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی چار رکعت پڑھنے کی گنجائش ہو چار رکعت پڑھنے کی گنجائش ہو اور اسی قدرت کا نام قدرت ممک کینا رکھا جاتا ہے قدرت ممک کینا جس کو مصنف ہے مطلق کہا ہے سوما گئی اب وَالشَّرْطُ تَوَهُمُهُ سے مصنف ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو قدرت ہے نا اتنی قدرت ضروری ہے کہ چار رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش ہو شرط اس وقت کا متواہم الوجود ہونا ہے کیا شرط جو ہے اس کا متواہم الوجود ہونا شرط ہے متحقق الوجود ہونا شرط نہیں کیا مطلب اس کا یعنی ایسا وقت جس میں زہر کی چار رکعت پڑھنے کی وساط ہو اس وقت کا فی الحال موجود اور متحقق ہونا یہ شرط تو ضروری نہیں ہے شرط تو ضروری نہیں ہے بلکہ اس وقت کا وَهَم وَهَمْ ہونا وَهَمْ ہونا وَهَمْ کے درجے میں موجود ہونا یہ بھی کافی ہے متواہم الوجود ہونا بھی آدھا کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے مثلا پڑھا ہوگا آپ نے مسئلہ کہ اگر کوئی انسان نماز کے آخیر وقت میں پاک ہوا مثلا حائضہ عورت تھی اور وہ نماز کے آخیر وقت میں پاک ہوئی اور مکمل دس دن پر یعادت پر اس کا خون ختم ہوا اور اتنا وقت اس کو مل گیا کہ تکبیر تحریمہ کہہ لے تب بھی اس پر وہ نماز واجب ہو جاتی ہے تو اگر کسی انسان کو ایک منٹ وقت ملا ایک منٹ تو بھی اس پر زہر کی نماز ادا کرنا واجب ہے حالکہ یہ بات بلکہ ظاہر ہے کہ ایک منٹ یا ڈیرھ منٹ میں چار رکعت نماز اس کی گنجائش نہیں ہے لیکن بیٹا وہی بات ہے وہم کے درجے کا احتمال ہے چنانچہ اگر اللہ تعالی اس ایک منٹ کو اس قدر لمبا کر دے کہ اس میں زہر کی چار رکعتیں نماز پڑھی جا سکے تو وہ اس وقت میں زہر کو ادا کر لے اور اگر اللہ تعالی اس وقت کو دراز نہ کرے لمبا نہ کرے تو اس کی قضاء ادا کر لے اس کی قضاء نماز ادا کر لے قضاء نماز ادا کر لے تو متحقق الوجود ہونا ضروری نہیں ہے متواہم الوجود ہونا بھی کافی ہے متواہم الوجود ہونا بھی کافی ہے اگر خارج میں وہ وقت وہ موہم وقت ممتد ہو جائے لمبا ہو جائے تو اس میں ادا کر لے اور اگر لمبا نہ ہو تو بعد میں اس کی قضاء کر لے دیکھیں فرماتے وَشَّرْتُ تَوَهُمُهُ اور شرط اس وقت کا متواہم الوجود ہونا ہے لا حقیقت حقیقت میں وجود ضروری نہیں ہے اَيَ الشَّرْتُ فِي مَا بَيْنَ هَذِي قُدْرَتِ الْمُمَكِّنَا الْعَدْنَا فِي قَوْنِهِ مُتَوَهَمُ الوجود یعنی شرط اس قدرت ممکنہ میں یعنی اس قدرت ممکنہ ادنہ کے مابین یہ شرط ممکنہ ادنہ کے درمیان جو شرط ہے وہ اس کا متواہم الوجود ہونا ہے یعنی شرط اس قدرت ممکنہ عدلہ کے مابین متوہم الوجود ہونا ہے لا متحقق الوجود یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ وقت جس میں چار رکعت نماز پڑھنے کی گنجائش ہے متحقق ہو فی الحال بل یک فی وہم ہو بلکہ اس کا وہم بھی کافی ہے فَإِن تَحْقَقَ هَذَا الْمَهُمْ فِي الْخَارِجِ تو اگر یہ مهم خارج میں متحقق ہو گیا متحقق ہو گیا بِأَنْ يَمْتَدَّ الْوَقْتُ مِنْ جَانِبِ اللَّهِ بئی طور کے وقت ممتد ہو جائے اللہ کی جانب سے يُعَدِّيهِ فِي تو اسی وقت معدہ کر لے وَإِلَّا تَذْهُرُ سَمْرَتُهُ فِي الْقَضَى وَرْنَا تو اس کا سمرہ زائر ہوگا قضا کی صورت میں قضا کی صورت میں حَتَّى اِذَا بَلَغَ السَّبِي اَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرَ اَوْ تَهُرَتْ الْحَائِزُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَظِمَتْهُ اَذِمَتْهُ السَّلَاةُ لِتَوَاهُمِ الْإِمْتِدَادِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِوَقْفِ الشَّمْسِ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا یا کافر نے اسلام قبول کر لیا کافر نے اسلام قبول کر لیا یا حائضہ عورت تھی وہ آخری وقت میں پاک ہو گئی آخری وقت میں اور آخری وقت سے مراج ایسا وقت جس میں صرف تقبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش ہو اتنا وقت جس میں تقبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش ہو صرف اتنا وقت آخری وقت میں تو وہ نماز ان پر لازم ہو جائے گی وقت کے آخری وقت میں ممتد ہونے کی وجہ سے کی کوئی ہو سکتا ہے کہ سورج ٹھہر جائے اور یہ ایک لمحہ جس میں تقبیر تحریمہ کہنے کی گنجائش یہ ممتد ہو جائے اور لمبا ہو جائے تو اگر یہ تمام چیزیں ہیں بچے کا بالغ ہونا کافر کا مسلمان ہونا حائضہ کا پاک ہونا اس آخری وقت میں پائی گئی تو نماز لازم ہو جائے گی وجہ وہی ہے کہ وقت کے سورج کی ٹھہرنے سے امتداد کا احتمال ہے تو اگر حقیقت میں سورج ٹھہر جائے تو اس وقت میں نماز ادا کر لے ورنہ تو بعد میں اس کی قضا کر لے گا فرماتے ہیں اگر بچہ بالغ ہوا یا کافر مسلمان ہوا یا حائضہ پاک ہوئی آخری وقت میں تو اس پر نماز لازم ہوگی لتواہم امتداد امتداد کے متواہم ہونے کی وجہ سے آخری وقت میں بوقت فی الشمس سورج کے ٹھہرنے سے وَالْمُرَادُ بِآخرِ الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَسَعُو فِيهِ إِلَّا مِقْدَرَ تَحْرِيمًا اور آخری وقت سے مراد کہ وہ ہے جس میں نہ ہو مگر تقبیل تحرِيمہ کی گنجائش فَإِذَا حَدَسَتْ هَذِ الْمُجِبَاتِ فِي هَذَ الْوَقْتِ تو جب پائے گئے یہ موجبات اس وقت میں لَزِمَتُ السَّلَا اس کو نماز لازم ہو جائے گی لِئِ اِحْتِمَالِ اِمْتِدَادِ ہی بِوَقْفِ الشمسی اس کے امتداد کے احتمال کی وجہ سے سورج کے ٹھہرنے سے فَإِنْ اِمْتَدَّ فِي الْوَاقِعِ يُؤَدِّيهِ فِيهِ تو اگر وہ واقع میں ممتد ہو جائے تو اسی میں ادا کر لے وَإِلَّا اِقْضِحَا وَإِنَا تو اس کی قضا کرے وَهَذَا الْوَقْفُ أَمْرٌ مُمْكِن خَارِقٌ لِلْعَادَتِ اور یہ ٹھہرنا سورج کا رکنا ٹھہرنا یہ امر ممکن ہے خارق عادت ہے یہاں سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سورج کا ٹھہر جانا یا سورج کا رک جانا یہ کوئی خلاف عقل کام نہیں ہے یہ محال کام نہیں ہے بلکہ ممکن عمر ہے خرق عادت ہے خرق عادت ہے اس کے ثبوت میں مصنفِ کتاب نے تین واقعہ یہاں پر پیش کی ہیں فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں بھی اس طریقے کے واقعات پیش آئے ہیں جیسے کہ شارعن ملجیون علی الرحمن قرآن پاک کے حوالے سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں جو ذکر ہے اللہ نے فرمایا وَوَحَبْنَا لِدَابُودَ سلیمان نعم العبد انہو عباد اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحَبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ اَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ یہ حضرت سلیمان کے اس واقعے کا ذکر ہے قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے دعود کو بہت خوب بیٹا سلیمان عطا کیا سلیمان عطا کیا وَوَحَبْنَا لِدَابُودَ سُلیمَان نعم العبد کتنہ اچھا بندہ ہے انہو عباد بہت رجوع لانے والا اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ پُورا واقعہ کا بیٹا اس میں ذکر ہے تو اس میں تفسیر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس میں کچھ عمدہ قسم کے گھوڑے پیش کیے گئے ایک ہزار گھوڑے پیش کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام زہر کی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد ان کے دیکھنے میں اور معاینہ کرنے میں مشغول ہوئی تو ان کی مشغولیت کی بنیاد پر آپ کی جو زہر کی نماز تھی آپ کو اس کا خیال نہ رہا تو جب آپ نے دیکھا تو سورج غروب ہو چکا تھا تو آپ کو اس پر بہت زیادہ غم ہوا رنجیدہ ہوئے کہ میری عبادت خوت ہو گئی اور اللہ کی عبادت سے میں غافر رہا مال کی محبت کی بنیاد پر تو حضرت سلیمان علیہ السلام غمگین ہوئے اور ان اونٹوں کو ان گھوڑوں کو واپس بلایا واپس بلایا اور اللہ کی رضا کے لیے ان کو زبا کر دیا تو حضرت سلیمان نے ان کی گردنوں اور ان کی کونچوں کو کاٹ دیا اور ان کو اللہ کے نام پر زبا کر دیا اور ان کے گوشت وغیرہ کو صدقہ کر دیا صدقہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس ادا کو پسند فرمایا اور آپ کے لیے سورج کو لٹا دیا یہاں تک کہ حضرت سلیمان نے عصر کی نماز جو فوت ہو رہی تھی اس کو ادا کر لیا اس کو پڑھ لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو عوض کے طور پر گھوڑوں کی جگہ پر ہوا کو آپ کے لیے مسخر فرما دیا پھر آپ کو کہیں جانے کی حاجت پیش آتی آپ ہوا کو حکم دیتے اور آپ کے تخت شاہی کو اڑا کر وہ تیز رفتاری کے ساتھ اس جگہ پر لے جاتی جہاں پر آپ جانے کا ارادہ فرما دیتی اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان کے لیے گھوڑوں کی جگہ پر ہوا کو مسخر کر دیا تھا فسخرنا لہو ریحہ تجریب امری رخان حیسو اصاب یہ اللہ نے اسی کا ذکر فرمائے فرماتے ہیں وَهَذَا الْوَقْفُ أَمْرُ مُمْكِنَ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ اور یہ سورج کا تھیرنا امر ممکن ہے خارق عادت ہے کما کہنا لیسلیمان علیہ السلام جیسے کہ حضرت سلیمان کے لیے حَيْسُ عُرْيَضَةَ عَلَيْهِ بِلْعَشِيِّ سَافِنَاتُ خیل اور ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گھوڑوں کی جگہ پر وَهَذَا بِنَسِ الْقُرْآنِ اور یہ ثابت ہے نسِ قُرْآن سے وَقَدْ كَانَ لِيُوْشَ عَلَيْهِ سَلَامَ حَتَّى فَتْحَ الْقُدْسَ دوسرا واقعہ ذکر فرماتے ہیں ظاہر بار اب یہاں پر دیکھئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قادرِ مطلق ہے سورج کو لوٹا دیا اور اس وقت کو اتنا لمبا کر دیا کہ حضرت سلیمان نے اپنی اصر کی نماز کو عدا کر دیا اس لیے اس سے ابتدار وقت وقت ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے دوسرا واقعہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ہے انا ان کی نیوی یہی واقعہ پیش آیا اور اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جمعہ کے دن جبابرہ اور جباریل یعنی قبطیوں سے مقابلہ کیا قبطیوں سے مقابلہ کیا جنگ کی پورے دن جنگ کرنے کے باوجود آپ قدس پہاڑ کو فتح نہ کر سکیں قدس پہاڑ پر فتح نہ ہو سکیں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو آپ نے سورج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا حضرت یوشع بن نون نے کہ تُو غروب ہونے پر معمور ہے سورج جی تُو غروب ہونے پر معمور ہے اور میں غروب سے پہلے قتال پر معمور ہوں اس لئے کہا یہ کہ ان کے شریعت میں ہفتے کے دن اور اس کی رات میں قتال کرنا حرام تھا ہفتے کے دن اور ہفتے کے رات میں قتال کرنا حرام تھا اگر سورج غروب ہو جاتا تو ہفتے کی رات شروع ہو جاتی اور قتال ممنوع ہو جاتا پتہ حضرت یوشع علیہ السلام نے اللہ کہا انا دعا کی اے اللہ تُو ہمارے لئے آفتاب کو روک دے آفتاب کو روک دے سورج کو روک دے حضرت یوشع کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی جو گردش تھی اس کو روک دیا گیا اور آفتاب اسی جگہ پر ٹھہرارا یہاں تک کہ جنگ ہوتی رہی اور حضرت یوشع نے قدس پہاہ کو فتح کر لیا فتح کر لیا بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ واقعہ روایت کیا گیا اس واقعے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج اپنی ریاقہ ٹھہرا رہا اور وقت لمبا ہو گیا وقت لمبا ہو گیا وَقَدْ کَانَ لِيُوشَ عَلِيْهِ سَلَام رضی یوشع علیہ السلام کے لیے حتی فتح القدس یہاں تک کہ آپ نے قدس کو فتح کر لیا قبل دخول لیلت السب ہفتے کی رات کے داخل ہونے سے پہلے وَقَدْ کَانَ لِي نَبِي جِنَا عَلِيْهِ سَلَام اور ایک تیسرا واقعہ جہاں پر ذکر کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک مرتبہ آپ پر وحی اتر رہی تھی اور آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازِ عصر نہیں پڑھی تھی کہ آفتاب غروب ہونے لگا غروب ہونے لگا اس کے وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلیت یا علی اے علی کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے حضرت علی نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اے اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کے کام میں لگا ہوا تھا تو تُو اس کی وجہ سے آفتاب کو لٹا دے لٹا دے اسمہ بنت عمیس کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آفتاب دوب چکا تھا پھر میں نے دیکھا کہ غروب ہونے کے بعد آفتاب پھر سے تلو ہوا اور دھوب پہاڑوں اور زمینوں کے بلند حصوں پر دیکھے یہ واقعہ خیبر میں پیش آیا تھا اس واقعے سے بھی آفتاب کے لوٹنے کی اور وقت کے دراز ہونے کا ثبوت ملتا ہے وَقَدْ كَانَ لِنَبِيِّنَا عَلَيْسَلَمْ اور ہمارے نبی اکرم کے لئے ہی نفات الصلاة العصر من علی یہ وضرت علی کے نمازِ اصر فوت ہو گئی تھی کما ذکرہ فی کتاب السیر جیسے کہ اسیر کی کتابوں میں ذکر کیا گیا وَحَادَ بِخِلَافِ الْحَجِ فرماتے ہیں یہ حج کے برخلاف ہے یعنی یہ جو کہا ہے نا کہ اس کی قدرت کا متواہم الوجود ہونا بھی کافی ہے متحقق ہونا ضروری نہیں ہے یہ حج میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا حج میں یہ favourite نہیں ہے کہ ذات الرحلہ کا متواہم ہونا اعتبار کر لیا جائے وہاں پر ذات الرحلہ پر حقیقتاً قدرت کا اعتبار ضروری ہے اس لیے کہ وہاں پر اگر ذات الرحلہ کے تواہم کا اعتبار کر لیا جائے تو اس میں حرج عظیم لازم آئے گا حرج عظیم اس لئے اس حرج عظیم سوچنے کے لئے وہاں پر اس کے تواہم کا اعتبار نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ہونا لازم و ضروری ہے دوسرے وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کا اعتبار کر بھی لیا جائے تو اس کا سمرہ قضا کی صورت میں ظاہر نہیں ہوگا اس لیے کہ حج کی قضا نہیں کی جاتی ہاں اب جو سمرہ ظاہر ہوگا وہ گناہ کے حق میں یا فدیہ کے وسیعت کرنے کے وسیعت کے حق میں اور یہ معقول نہیں ہے یہ عمر معقول نہیں ہے اس لیے وہاں پر قدرت کا جو اعتبار ہے وہ حقیقت کا اعتبار ہے وہذا بخلاف الحج اور یہ حج کے برخلاف ہے فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ تَوَاهُمُ الزَّادْ وَالْرَاحِلَى تو اس میں اعتبار نہیں کیا گیا زاد و راہِلَى کے تَوَاهُمْ کا مَعَا أَنَّا أَكَثَرَ النَّاسِ حُجُجُّونَ بِلْعَزَادِينَ وَرَاحِلَى باوجود اس کے کہ اکثر لوگ بغیر زاد و راہِلَى کے حج کرتے ہیں لِأَنَّا فِي اعتبار ذَلِكَ حَارَجَنْ عَظِيمَ اس لئے کہ اس کا اعتبار کرنے میں حراج عظیم ہے وَلَوْ اِعْتَبَرَ ذَلِكَ وَلَوْ اُعْتُبِرَ ذَلِكَ اور اگر اس کا اعتبار کر بھی لیا جائے لَا تَظْهُرُ سَمْرَتُو فِي وُجُوبِ الْقَضَى تو اس کا سمرہ قضا کے وجوب میں ظاہر نہیں ہوگا لِأَنَّا الْحَجَّ لَا يُقْضَى اس لئے کہ حج کی قضا نہیں کی جاتی وَإِنَّمَا تَظْهُرُ فِي حَقِّ الْإِسْمِ وَالْإِنسَى ہاں اس کا سمرہ ظاہر ہوگا گناہ اور وسیعت کے حق میں وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْقُول اور یہ معقول نہیں ہے اس لئے حج کے معاملے میں تواہم کا اعتبار نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ذات و راہلہ پر قدرت ضروری ہے اگر حقیقت میں قدرت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر حج کرنا لازم نہیں ہوگا باوجود اس کے کہ اکثر لوگ حج کرتے ہیں بغیر ذات و راہلہ کی اس لئے کہ اس کا اعتبار کرنے میں حراج عظیم وَلَوْ أُعْتُبِرَ ذَلِكَ وہ یہ کہ اگر اس کا اعتبار کر لیا جائے تو اس کا سمرہ حج کی قضا کے واجب ہونے میں ظاہر نہیں ہوگا اس لئے کہ حج کی قضا نہیں ہوگی ہاں یہ ظاہر ہوگا گناہ کے حق میں یا وسیعت کے واجب ہونے کے حق میں اور یہ معقول نہیں ہے